پہنس سے تیار ہوئی ہے اور پاس آٹھ منٹ میں سیعو ہو گئی میں نے حجرے میں نہیں آو 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 سنما ملائی لے آو سمی پر رکھو پیشن دکٹر جناب پاہر دور دوا سہر جان کیا کیا ہے میں آگیا ہوں بتا انتظام کیا کیا ہے بفت اللہ قریشی کے مجلے بیتے نے خواب بلنا شروع کر دیئے حالات ہی نہیں ہے غربت تھی کم راستے پر خواب تھے فزینہ تھا محنت تھی لگن تھی اردو کے تیئے اکبار وسائلے کرایا کتے تھے بس منی سے راہت بریشتا ہوں مجھے بہت چیزیں اپنے بیٹمن کی یاد نہیں ہے ان میں وہ مکانات بھی مجھے آج بھی یاد ہیں کہ جب میں زمین پر سوٹا تھا تو آسمان جنہیں بھی چھپر سے کہیں کہیں بھی بیونس کے انتظر آتے تھے تو میں اس طریقے کی زندہ کی امداری تھی اپنے بیٹمن میں نایہ پورا کے سرکاری عروض سکول میں قلم خواب سے پہلی ناکات شاید راہت زوری کے ننے قرموں کا فیض ہے وہی رانی پورا آج کی شائری کا مبانا اور راہ کی دوری کا اس نے دستک دیئے دل پر آلے آپ دوہ مدھا رہیں وہی رانی پورا رانی پورا میں نے لیکن کل سریری کی جام اپنے بیٹمن کی سوٹا تھا جو مہا کے بڑے لوگ بیٹھے تھے اس لئے میں نے اس کے لئے کہا تھا کہ میری دلی میرا رانی پورا ہے میری دلی میرا رانی پورا ہے دلی میں کچھ سخن بار بیٹھتے ہیں وہ چھوٹی دلی ہے اس میں ہم بیٹھ رکھتے تھے یہی چیئے ہیں آبرا حد کو لیکھ شکالے کیسے لفظ سے لفظ تکرانے ہوئے تھے پھر کبھال کشت بیٹھال انہیں رانی پورا کی بز مدد لائبریری میں لے گئے اور انہیں افراد کر دیا بز مدد سے آدھی صدی پہلے نکلی آواز آج ہندوستان ہی نہیں دنیا میں سنائی دے رہی ہے صرف مشاہرے کا فقار نہیں ہے اس کی پہچان بڑ گئی ہے کشتی تیرا نصیب چمدار کر دیا کشتی تیرا نصیب چمدار کر دیا اس پار کے تھرڑوں نے اس پار تھرڑا وہ میری جنچسپی کا سامان تھا چاہتر دیکھنا ہی میں نے بند کر دیا آزبر کا میری جو پہلا شوف تھا پینٹنگ کا وہ میں نے جاری رکھا تھا پہلے کورشن کرتا تھا میرا بزنس پہلے کورشن کرتا تھا شائرین اور پینٹنگ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں گروہ میں نے کسی کی کلائی میں کے اتھار آدمی ہوتے ہیں دس بی ساتھ میں میرے اگدر کی دونوں ایک ساتھ پڑ رہے تھے اور ایک ساتھ پڑ رہے تھے تو یہ دونوں ایک ساتھ پڑ رہے تھے اور یہ دونوں مبارسوں تک ساتھ رہے بڑا سمجھو جا رہا بڑا تمبینی شرح کوئی لڑا یہ رہا نہیں ہوا لیکن آچانک مجھے ایسا لگا جیسے شائر نے اعلان کر لیا کہ میں ہوں اکیلا میں اور اس جسم پر اس دماغ پر اس سوچ پر صرف میراہ دلتی دیواز کے اس مشاہرے سے شروع تھی جس کے سفارش ان کی ماں مقبول بھی نہیں جس کے سفارش ماں کر دیتی ہے اسے کسی اور سفارش کی زردت نہیں فردی وہاں پر اس وقت کے اندازلوں کو سٹاپپرز تھے پڑے ٹائز تھے وہاں میں نے ان کے بیچ یہ مشاہرہ پڑا ہو جوانے میں وہ پھر میرے پریچے میں میرے تاروت میں تھی اتنا کہا کہ لیجے سنیے جنام دیزار سے پوچھا کیا صدری نوائیتی ہے کتنا لہو سب سمجھتے ہیں یہ دندہ پڑے آرام دہا میں نے انتا کا نہ جانتا تھا لیکن تیرا شیر جو آم ارپال جو میں نے سنایا اور لوگوں کے دلوں میں خر کر گیا لوگوں نے سمجھیا اور وہی سے لوگوں سے میں سلام دعا بھی اور تھیرے 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 سفارش اور گھر سے دور بھی میری بیوی نے دادبرد سکرے بچوں کو پالا اور بندردرد را بارہ بڑھوں کے بچے جب ہو گئے تب میں نے دیکھا کہ یہ میرے بچے یہ اتنے بڑھ رہے ہونا ہے میری بیٹی میرے دو بیٹے ورنہ میں 20 20 25 25 دن کے دورے پر نکھا جاتا تھا کے لئے ہم حضور نہیں ہوتا تھا سیمہ راحت کے لئے مشکلے جن کو شادی کے شعورات دنوں میں سننا بڑا تھا اور گزارہ ہو جاتا ہے پر آگے ابھی اور سنتی رہی سنتی رہی سنتی رہی اور رہا دل دوری کڑتے رہے کڑتے رہے کڑتے رہے ہمارے خرقی خرقی کونکیوں کے تک دیکھے ہمارے پانچ اجاب بڑے میں ہمارے پانچ ہمارے پانچ دنیا بھر ان کے شیر دھونک رہے تھے چھاڑی کھاڑ کر کے رہے تھے بڑھ رہے تھے کسی کی انہیں پڑھلا نہیں دینا ہی کے لئے سے چون کرے تھے جو نہیں ہوں گا وہ بانے ہوں گا جو چکوں کی طرف ان کے معلوم نہیں جو چکوں کی طرف ان کے معلوم نہیں وہاں پر کونسی بڑھلا میں آ جائے جو چکوں کی طرف جو چکوں کی طرف جو چکوں کی طرف اور اسی طرف کئی بات ہوں گا نہ ہو جائے رات کی دے پر پڑھنے سے انہیں دوپ کیا نیتا ان کی مجلسوں سے ان کی مشاہدت سے اُتر پھاگنے دیں پر وہ دولتے رہے دولتے رہے اور ابھی بھی دولتے ہیں سبھی کا خون ہے چانی ہندووشنی شیئر ایسائی سبھی کا خون ہے چانی یہاں کی مٹی میں کسی کے باپ کا ہندوستان بھرے ہے یہ وہ آوازیں ہندوستان کی آوازیں جو گیر نیدے رہا بلوڑی زندہ وار رہا بلوڑی زندہ وار رہا بلوڑی زندہ وار اب کیا ہے کہ ہم اپنی جان کے دشمن کو ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں